اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصرین امیری اور غریبی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مال دے کر امیر کرے اور جسے چاہے رزق کی تنگی کر کے غریب بنا دے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا امتحان ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ انسان ایسے اسباب اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے اور رفتہ رفتہ انسان غریب ہو جاتا ہے آج ہم ان اسباب کو دیکھیں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غربت سے بچائے رکھے نمبر ایک ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا نمبر دو صبح و سورج نکلنے تک سونا نمبر تین رشتہ داروں سے بات سلوکی کرنا نمبر چار مہمانوں کے آنے پر ناراض ہونا نمبر پانچ قبرستان میں ہنسنا نمبر چھے بغیر وضو کے قرآن پاک پڑنا نمبر سات گھر کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا نمبر آٹھ عمدنی سے زیادہ خرچ کرنا نمبر نو گھر والوں پر خرچ نہ کرنا نمبر دس غریب رشتہ داروں اور ہمسائیوں کا خیال نہ رکھنا نمبر گیارہ مردوں کا گھر میں نماز پڑنا نمبر بارہ صبح کی نماز قضا کرنا نمبر تیرہ صدقہ نہ کرنا نمبر چودہ گھر میں گھانا وجانا سننا نمبر پردرہ قداغاروں کو خالی ہاتھ لوٹا دینا یعنی دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو خالی ہاتھ لوٹا دینا نمبر سولہ جانوروں پر رحم نہ کرنا نمبر ستارہ اپنے بڑوں کی عزت نہ کرنا ناظرین یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رزق چھینگ لیتا ہے اور رزق کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ان میں سے جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے خود کو روکیں اور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کریں تاں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کام یاب کر سکے میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین